بحار میں زہریلی شراب سے لگاتار ہو رہی موت پر وپخش حملہ ور تو ہے ہی لیکن اب ویدھان صبح کا سطر جب آئے گا تو اس میں آر جی ڈی کیا کرے گی ہمارے ساتھ اس بات پر پوری طرح سے مکمل طور پر بتانے کے لئے تیار ہیں بھائی ورندہ جی یہ جو زہریلی شراب سے موت ہو رہی ہے آپ لوگ حملہ ور ہیں لالوی آدب نے بھی یہ بات کہہ دیا کہ بحار میں شراب بندی فیل ہے اور اس پر وچار ہونی چاہیے شراب بندی کو ختم کرنے پر وچار ہونی چاہیے تو اب آپ لوگ کیونکہ ویدھان صبح کا سطر آنے والا ہے ایک سنشودھن بھی اس میں آنے والا ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ پہلی بار پیتے ہوئے پائیں گے انہیں فائن کر دیا جائے گا اور ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہوگا پہلی بار لیکن باقی جتنے بھی سپلائر ہیں یا پھر کاروباری ہیں تذکری سمگلرز ہیں ان کے خلاف میں قانون پوری طرح سے سختی سے لگو ہوگا ہمارے نیتا سرو سے ہی کہے تھے اس دن اس میں ہمارے گڑوندن میں ہی ماننی مکمنتری جیتے تو ہمارے نیتا آدم نے لالو پرساجادوں نے کہا تھا کہ اتنا سراب بندی کو سخت مد بناو کہ بیہار کی جنتہ تباہ ہو جائے اور بیہار تباہ ہو جائے اور پھر ایک بار انہوں نے کہا ہے کہ یہ سراب بندی لاغو یہ قانون جو ہے وہ فیل ہے اور یہ فیل کیوں ہے اس لیے فیل ہے کہ ماننی مکمنتری کی آزو بازو بیٹھنے والے جو لوگ ہیں جو ان کے رسکدار نیتا ہیں وہ سراب مافیاؤں سے ملے ہوئے ہیں اور ان کے جو پدادی کاری ہیں جو رسی پی ٹیکس دے کر جاتا ہے پوستنگ ہوتی ہے وہ سب ملے ہوئے ہیں اور سب پیسہ چھاپ رہے ہیں کمار ہیں اور بیہار میں کیول سراب کے قانون سے ہی بیہار کا بکاس نہیں ہونے والا ہے سوال یہ اٹھتا ہے اب تو وہ باتیں ہو چکی ہیں ویدھان سوال میں جو سنشودھن آنے والا ہے جو بتایا جا رہا ہے جس حساب سے اس پر آپ کیا کریں گے دیکھیں آئے گا سنشودھن تو ہم لوگ دیکھیں گے اگر ہمارے من مطابق ہمارے دل کے من مطابق بیہار کی جنتہ کے من مطابق اگر نہیں آتا ہے تو ہم لوگ سرکار کے خلاف میں عویسواس پرستاو ڈالنے کا کام کریں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار کو گرانے کی ایک طرح سے کوشش ہوگی کہ کتنے لوگ پکش میں ہیں کیونکہ جیتن رامانجی بھی کہہ رہے ہیں کہ واپسی ہو جانی چاہیے بی جے پی بھی کہہ رہی ہے دیکھیں سراب والے معاملے پر جنتہ اگر تباہ ہوگی آج سراب کے بند کے نام پر قانون یہ تو دکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے جہریلی سراب سے سیکروں لوگ کی موت ہو گئی ہے آخر یہ سراب بیچنے والے کون لوگ ہیں گریب گربہ کو یہ جیل میں ایک لاکھ چالیس ہزار لوگ یہ جیل میں ہیں کون لوگ ہیں گریب ہے جس کو دو جن کی کھانا نہیں ملتی ہے اور جو رسکدار نیتا جن کے دیکھ ریک میں سراب کا ہیرنگ فیرنگ ہوتا ہے اور بورڈر سے پاس کرواتے ہیں ان کی کوئی گرفتاری نہیں ہو رہی ہے اس لیے کہ وہ مخمندری کی چہتے لوگ ہیں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ لوگ اگر اس کا ویروت کرتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جو مہلائیں جو اس کے پکش میں ہیں جو لوگ اس کے پکش میں ہیں وہ آپ سے ناراض ہوں گے نہیں ہم نے یہ نہیں کہا کہ سراب قانون اور سراب چالو ہو جانا چاہیے یہ تو وہ نہیں کہا جو سخت انہوں نے بنایا ہے اس پر کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے اور گریب لوگ زیادہ اس سے پریسان ہو رہے ہیں اس میں کچھ بدلہ ہونا چاہیے یا لارہیں بدلاؤ کرنے کا اگر وہ ہمارے اور جنتہ کے ہیت میں نہیں ہوگا تو میں اس کا ویروت کروں گا سراب بندی کیا ختم ہو جانا چاہیے سراب پھر سے چالو ہو جانا چاہیے سراب بندی پر ہم لوگ تو مہر ڈالا تھا کہ بیہار میں سراب بندی ہو لیکن نصہ موقتی ہونی چاہیے بیہار سے لیکن یہ نصہ کرنے والے خود راج چلا رہے ہیں لوگ اور ان کے رسکدار نیتا مانی مخمنطری جی کے دربار کے آگے شراب کی بوتلے مل رہی ہے یہ کیا ثابت کرتا ہے شراب بندی پر سیدھی رائے ہیں اور صاف طور پر ایک طرح سے چتاونی ہے کہ اگر سرکار نے کوئی بھی سنشودن مل آیا لائیا تو اس پر ان کی کیا منشاہ ہے اور وستواز پرستاو لائیں گے اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ بیہار میں کس طرح سے شراب بندی پھیل ہے ایسے میں آگے کیا ہونا چاہیے ہمارے سہیوگی وشال اور سیلیش کے ساتھ پرکاش کمار ای بی پی نیوز پٹنا ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے